اس کی فرنٹ جو ہے تختی جیسے کہتے ہیں وہ سولہ انچ ہے چھے انچ اس کا کندہ ہے اور شورڈر اس کے ڈاؤن ہے ٹھیک ہے سولہ انچ اس کا گرہ ہے تو سولہ گرہ کے لیے ڈائی ڈائی ہے ڈائی لگایا ہے تاکہ تھوڑی چھانٹی ہے ٹھیک ہو گیا ڈاؤن اس کا پونے تین کیا ہے پونے تین یہ ماری ایک انچ بیک آئے گی ٹھیک ہے اور ادھر سے سوہ انچ مارا جو ہے نا وہ جائے گا بیک میں یہ کٹ جائے گا اچھا جو چیز ہے نا بتانے والی آپ کو یہ آپ نے مارکنگ کر لیے پوری اب سولہ انچ تک تھی آپ پوری ہو رہی ہے ساڑھے آٹھ اور یہ مارا ہے تیرہ انیس تیرہ تو یہ لگ جائے نشانت کم سوٹر کم دس پہ سوٹر کم کٹنگ کرتی ہیں تاکہ پیک میں شیپ اسے کبر ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کا فرنٹ ہے بتانے والی چیزیں وہ دیکھیں یہ فرنٹ آ گیا یہ سیدھی ہم نے لائن کی آج لی ہے ٹھیک ہے اب یہ فرق کا فرنٹ آف فرق جو ہے رہا یہ آ رہا ہے سوہ انچ کا اب اتنا سارا فرق جو ہے نا وہ اگر کریں گے نا ہم اس کو سیدھا کٹنگ کر دیں گے تو اس چیز میں کھچا ہو آجے گا بہت زیادہ فرنٹ پہ نا شانے پہ کھچا ہو آئے گا تو ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے یہ کندے کا ناب بھی ہے تو کندہ ہم نے یہ نشان لگا لے ہیں اس کے بعد ہم نے نشان لگانا ہے ساتھ کندہ چھے تیار کرنا ہے تو ساتھ پہ یہ نشان لگا رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے فرنٹ سے یہ کتنا باہر نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ رکھیں آپ نے فرنچ کرو کی مدد سے یہاں ویسے ہی رکھیں آپ نے یہ نشان لگ گیا اب جو پیشے بچتا ہے آپ کا جو چھانٹی بچتی ہے وہ تقیبا سوٹر کم ایک انچ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا تیرہ ہم نے کس طرح کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تیرہ اس کے مقابل کی کس طرح کٹ کرنا ہے سمپل سا اس کا حل ہے یہ آپ نابلے یہ آپ کا ساتھ انچ آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا شانہ آپ نے نابلیا یہ ساتھ انچ آ رہا ہے اب تیرے پہ مارکنگ ہم نے کی ہوئی ہے پہلے ہی تاکہ چھوٹی ویڈیو بنے اچھا یہ دیکھئے کہ یہ ساتھ انچ آ گیا ٹھیک ہے ساتھ انچ تو یہ چیز ہم نے سات انچ ادھر دکھانا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سات انچ سات سے بشک سوٹر ایک زیادہ کر لے سات سے کم نہیں کرنا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا شانہ کتنا آنا ہے کیونکہ یہ چیز پہلے آپ نے بنا رہی ہے پتہ چل گئے آپ کو اس کے بعد یہ چیز آپ نے ادھر لے آنا نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ایک زیکس پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا باہر نہیں کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل تکیبن کہلیں کہ وہ ڈیر سوٹر باہر ہیں ڈیر سوٹر ٹھیک ہے نا جتنا یہ ہے نا سینٹر میں سے یہ کس دس انچ ہے سینٹر میں سے یہ دس آئے گا دس انچ اور نیچے سے سوٹر کم ہوگا یہ دیکھئے اور ادھر سے آگے یہ ڈیرڈ سوٹر زیادہ ہو جائے گا یہ ہمیں سارا فرنٹ کے نپوں سے یہاں سے نپنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ہمیں ادھر کتنی رکھنی ہے یہ چیز ہمیں یہاں سے نپ کی تیرے پہ سے نپ کی فرنٹ پہ نپ کی تو اسی کو بعد میں تیرے پہ پلائی کرنا ہے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کتنا آپ نے کرنا ہے اس کو آدھا ہنچ بار کرنا پونہ ہنچ بار کرنا وہ آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو فرنٹ کو نپ کی جو بھی آپ کہتا ہے اس کے حساب سے آپ نے تیرے پہ کٹنگ کرنی ہے تو انسالہ سوٹ آپ کا بڑا اچھا آئے گا ساف آئے گا اور فرنٹ پہ سلوٹ نہیں آئے گے چھوڑی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ نپ لگا داؤن ہے تو تیرہ بڑا ہے اور چھوٹی چھوٹی ایسے بن دے گی تو یہ شیپ اس کی زیادہ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ سارجی آپ بیک کی شیپ دیکھ لیں ذرا بہتر سمجھانا یہ سوائنچ بیک اتاری گئی ہے دیکھیں سوائنچ پونہ تین اس کا ڈاؤن تھا ٹھیک ہو گیا پونہ تین ڈاؤن اور یہاں سے ایک انچ اوپر رکھی گئی ہے اور ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ سیدھا شیپ آ رہی ہے یہ جیسے سوائنچ ہے آگے بھی جا کے سوائنچ لیکن اس کو شیپ دیکھیں ہم نے شیپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بیک سے فرنٹ سے ایک انچ اوپر تک لے آنا ہے ٹھیک ہے اور شیپ آپ نے کہاں سے دینی ہے یہ شیپ آپ نے سٹارٹ سے نہیں دینی اس سارے اسے کہ آپ نے تین اسے کرنے ہیں جیسے یہ ہے نا فرص کریں یہ ٹھارا ہے تو چھے تھی یہ ٹھارا تین پہ تین تین کے اسے بن جائیں گے تو تیسے اسے پہ جا کے آپ نے شیپ دینی اس کو یہاں سے شیپ دینی نہیں ہے یہاں سے آپ نے سیدھا لے کے جانا ہے تیسے اسے پہ جا کے اس کو اپنے ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ یہیں سے شیپ دیں گے تو بیک پہ یہاں پہ کوپسائک آئے گا اور ممکن ہے اس کی ویسے آپ کا کپڑا بھی چڑے گا تینے کے اوپر یہ کافی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اب اس کی دوبارہ سے میں کرتا ہوں ذرا چھانٹی مانٹی ایک انچ اوپر ہے اور بیک سے یہ دیکھیں ایک انچی سے سوتر کم اس کی چھانٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نا ایک انچ سے سوتر کم اس کی چھانٹی ہوئی ہے فرنٹ کی یہ چھوٹا ہے یعنی کے ٹھیک ہو گیا یہ چی چیک کر لیں